بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میرا نام محمد زشان بشیر ہے اور میں آپ کو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدیت کہتا ہوں گزشتہ بھی لوگ میں میں نے بات کی تھی کہ میانواز شریف کی واپسی سے تمام تر امیدیں لگائی گئی ہیں اور تمام تر مسلم لیگ نون جو ہے وہ یہ امیدیں لگا کر بیٹھی ہے کہ میانواز شریف واپس آئیں گے تو ان کا ووٹ بینک ایک بار پھر سے فعال ہو جائے گا جو غلطیاں جو غلط فیصلیاں جو غلط پالسیاں نون لیگ کی رہی ہیں وہ لوگ بھول جائیں گے اور ایک بار پھر سے میانواز شریف سے بہتر امیدیں بابستہ کرنے گے لیکن یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوگا مسلمی نون کے اندر بھی ٹوٹ پھوٹ جاری ہے اس کے اندر بھی مخالفتیں چل رہی ہیں آپ کو یاد ہوگا شاہد خاکان اباسی نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا تھا میانواز شریف سے ملاقات کے لیے وہ لندن بھی گئے تھے وہاں پر بھی انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا ان کی ناراضگی اصل میں تھی کیا ان کی ناراضگی یہ تھی کہ مریم نواز پارٹی کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر نہیں ہوں گی کیونکہ ان کے خیال میں مریم نواز اتنی سینئر نہیں ہیں انہیں صرف میانواز شریف کی بیٹی ہونے کی وجہ سے یہ اہدہ دیا گیا ہے اس پر شاہد خاکان اباسی کا یہ کہنا تھا کہ اور بہت سے سینئر لوگ ہیں جو کہ ڈیزرو کرتے ہیں اس پارٹی میں آگے آنا اور بلکہ ٹھیک بات ہے ان کی یہ کہ جو سینئر لوگ ہیں ان کو نظر انداز کر کے مریم نواز کو یہ تمام ذمہ داری سونپی گئی تھی انہیں چیف آرگنائزر بنایا گیا تھا پارٹی کو آرگنائز کرنے کا مشن اور یہ ذمہ داری ریسپونسیبیلٹی انہیں سونپی گئی تھی اس پر شاہد خاکان اباسی نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا کام کرنے سے انکار کیا تھا مریم نواز بھی گئی تھی شاہد خاکان اباسی کے گھر انہیں منانے کے لیے لیکن انہوں نے ایک بہت طریقے سے بہت شاہستگی کے ساتھ انکار کر دیا تھا ریفیوز کر دیا تھا کہ وہ کام نہیں کر سکتے پھر وہ لندن گئے میانواز شریف سے انہوں نے ملاقات کی وہاں پر بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا خدشات سامنے رکھے لیکن اس پر بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا جس کے بعد خاموشی سے شاہد خاکان اباسی نے اپنی راہیں جدا کرنی یہ اختلافات ان کے سامنے آئے تھے ایک دوسرے راہنما مسلمی قنون کے وہ ہیں مفتہ اسماعیل جو کہ سابق وزیر خزانہ ہیں وہ بھی مسلمی قنون کی پالسیوں کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں خصوصاً اسحاق دار کے حوالے سے وہ اپنے تحفظات کا اظہار کرتے رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کی پالسییں زیادہ بہتر تھیں اسحاق دار صرف وزیر بننے کے لیے میاں نواز شریف کے کان پھڑتے تھے اور ان کی شکایتیں جو ہے وہ نواز شریف کو لگاتے تھے مفتہ اسماعیل نے بھی خاصی تنقید کی اور اس پر بھی جو ہے وہ باتیں کی گئیں مسلمی قنون کے اندر بھی اور مفتہ اسماعیل نے بھی اپنی راہیں جو ہے وہ جدا کر لی تھی لیکن باقاعدہ طور پر اس کا علاق انہوں نے نہیں کیا تھا ایک تیسرے سیاسی شخصیت جو کہ پاکستان بیپلز پارٹی میں تھی وہ ہے مصطفیٰ کھوکر مصطفیٰ کھوکر سینیٹر تھے انہوں نے کچھ طاقت پر حلکوں پر تنقید کی تھی اسٹابلشمنٹ پر تنقید کی تھی اپنی پارٹی کی پالسیوں کے حوالے سے انہوں نے کچھ خفقی کا ناراضگی کا اظہار کیا تھا جس پر پارٹی کی جانب سے انہیں شوک آز نوٹس چاری کیا گیا ان سے جواب طلب کیا گیا جس پر مصطفیٰ کھوکر نے پارٹی سے بقاعدہ طور پر الہدگی کا اعلان کر دیا تھا انہوں نے الہدگی کا اعلان کر دیا تھا جو باقی دو رہنما ہیں شاید خاکہ نباسی اور مفتہ اسماعیل انہوں نے بقاعدہ طور پر الہدگی کا اعلان نہیں کیا تھا تو اب یہ تینوں رہنما مصطفیٰ کھوکر شاید خاکہ نباسی اور مفتہ اسماعیل ایک نئی جماعت کے قیام پر غور کر رہے ہیں ایک نئی سیاسی جماعت بنای جائے گی اس کے قیام پر غور کیا جا رہا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں نئی سیاسی جماعت کی جگہ بھی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے کچھ عرصہ پہلے ان تینوں رہنماؤں نے ری امیجننگ پاکستان کے نام سے ایک سیمینار کا انقاد بھی کروایا تھا مختلف جو ایڈوکیشن انسٹیٹوٹس ہیں لاہور میں جیسی یونیورسٹی میں بھی اس کا انقاد ہوا تھا وہاں پر بھی یہ آئے تھے اور انہوں نے سیمینار سے خطاب کیا تھا پھر اس کے بعد روح سال جولائی میں ایک عوامی سروے بھی ان رہنماؤں کے جانب سے کروایا تھا یہ جاننے کے لیے کہ آخر عوام کیا چاہتے ہیں اور اس سروے میں یہ پتا چلا تھا کہ اس وقت عوامی مقبولیت میں عمران خان سب سے اوپر ہیں عوام عمران خان کو وزیراعظم کے طور پر یا اس سریاست کے سربراہ کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں یہ اس عوامی سروے میں سامنے آئے تھا مصطفہ کوکر اس وقت زیادہ عرض و مند ہے کہ نئی سیاسی جماعت کو لانچ کیا جائے نئی سیاسی جماعت آئے لیکن باقی جو دونوں رہنما ہے مفتہ اسماحیلو شاید خاکانباسی وہ بھی غور کر رہے ہیں اس سلسلے میں لیکن ابھی تک حتمی فیصلے پر وہ نہیں پہنچے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ جو نون لی کے غلط فیصلے ہیں جو نون لی کی غلط پالسیاں ہیں اس سے متنفر لوگ جو ہیں وہ ووٹ نہیں دیں گے نون لی کو دیگر سیاسی جماعتوں کی طرف دیکھیں گے تو وہ اب نئی سیاسی جماعت کی طرف اپیل انہیں کیا جائے گا یہ پلان ہے اس کے بعد نو مئی کے بعد تحریک انصاف کے جو ووٹرز ہیں وہ بھی اب ووٹ دینے کا ارادہ نہیں رکھتے اگر تحریک انصاف میدان میں نہ ہوئی اگر تحریک انصاف کا نام بیلٹ پیپر پر نہ ہوا وہ نشان بیلٹ پیپر پر نہ ہوا اس حوالے سے نگران وزیراعظم انوارو لکھ کا اکڑ کا بھی ایک بیان ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیکن پہلے اس پارے میں ذرا بات کرنے کہ اگر تحریک انصاف کا نشان نہ ہوا بیلٹ پیپر پر تو پھر جو تحریک انصاف کے ووٹرز ہیں وہ بھی کسی جماعت کو ووٹ نہیں دیں گے ایسے میں وہ ایک خلا رہے گا اس خلا قپر کرنے کے لیے یہ نئی سیاسی جماعت لانے پر غور کیا جا رہا ہے اور کوشش ہے کی جائے گی کہ انہیں ان تمام تر ووٹرز کو اپیل کیا جائے اس سیاسی جماعت کی طرف اس حکامی پاکستان پارٹی تو ایک لانچ کر دی گئی لیکن اس کی لانچنگ بھی کوئی تنی خاص نہیں تھی اور کوئی تنی وہ عوامی پذیرائی بھی اس کو نہیں ملی ہے تو اب یہ نئی سیاسی جماعت کوشش ہے کہ اس تمام تر جو خلا کوئی سپیس کو پر کرنے کے لیے یہ نئی سیاسی جماعت لانچ کی جائے گی تو کوشش اب یہ کی جاری ہے کہ عوام کوئی سلسلے میں اپیل بھی کیا جائے لیکن اسے پہلے حتمی فیصلہ کیا جانا ہے شاید خاکا نباسی اور مفتا اسماعیل کے جانب سے انہوں نے مختلف جو میڈیا ٹاکس ہیں جو پریس کانفرنسز ہیں یا جو ٹی وی پروگرامز میں ان کے انٹرویوز ہوئے ہیں مفتا اسماعیل کے شاید خاکا نباسی کہ انہوں نے واضح طور پر یہ اشارہ دیا ہے کہ نئی سیاسی جماعت کا قیام ضروری ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں پہلا سٹیپ کب لیا جاتا ہے داخلہ ہیں ان کا ایک بیان سامنے آیا تھا گزشتہ روز ان کا یہ کہنا تھا کہ قانون کے مطابق نواز شریف کے ساتھ سلوک کیا جائے گا جب وہ بطن واپس آئیں گے اور ان سے جب صحافی نے سوال کیا کہ کیا تمام تر تیاریاں مکمل ہیں کہ نواز شریف کی گرفتاری کی جائے گی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی اتنی لمبی چوڑی بڑی فورس نہیں چاہیے ایک شخص کو پکڑنے کے لیے جہاز کے اندر سے جا کر گرفتار کرنا ہے کہ سرفراز بکٹی نواز شریف کے بارے میں بات کر کے اپنا قد بڑا کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں کس شخص کی جو کنوکٹڈ ہے جو سزاییافتہ ہے جو مفرور ہے جو کہ جھوٹ بول کر اس ملک سے بھاگا تھا اس کے استقبال کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور ایسا شو کیا جا رہا ہے جیسے کوئی بہت بڑا لیڈر آ رہا ہے اس سلسلے میں تمام تر انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں تو اس پر رانہ صنع اللہ کا ردعمل آیا تھا سرفراز بکٹی کے بیان پر کہ اپنا قد بڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سرفراز بکٹی نواز شریف کے بارے میں بات کر گئے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے پاکستان کی عوام نے نواز شریف کی نااہلی کا ان کے باہر جانے کا خمیازہ بھکتا اس حکومت کے خاتمے کا خمیازہ بھکتا اب دوبارہ سے ترقی کا سفر وین سے شروع ہوگا مری مورنگ زیب کا ردعمل بھی اس پر آیا جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف نے کہاں جانا ہے وطن واپس آنے کے بعد انہوں نے کہاں جانا ہے یہ فیصلہ پارٹی اور عوام کریں گے یہ کوئی اور نہیں کرے گا کیوں نہیں کرے گا قانون کے مطابق فیصلہ ہونا ہے اچھا پلان اب یہ ہے اس سلسلے میں کہ نواز شریف جب وطن واپس آئیں گے تو جہاز سے اترنے کے بعد ائرپورٹ سے وہ ڈائریکٹ جائیں گے منارے پاکستان جوب تک کی پلاننگ ہے ہیلیکوپٹر کے ذریعے انہیں منارے پاکستان لے جائے جائے گا وہاں پر ایک عوامی جلسے سے خطاب کریں گے اس کے بعد وہ واپس اپنی رہائش کا آئیں گے اور اگلے دن وہ دالت میں پیش ہوں گے حالانکہ اگر آئین اور قانون کے مطابق دیکھا جائے قانون تو یہ کہتا ہے کہ جو کنوکٹڈ شخص آ رہا ہے باہر سے مفرور ہے وہ اس کو بھئی سے گرفتار کیا جائے ائرپورٹ سے گرفتار کر کے اسے جو ہے وہ لاک اپ میں بند کیا جائے پھر عدالت کے روبرو پیش کیا جائے پھر دیکھیں اس کے بعد کیا کار روائی ہوتی ہے لیکن نہیں یہاں پر کیا یہ جا رہا ہے کہ پلاننگ یہ ہے کہ ائرپورٹ پر لاہور ائرپورٹ پر اترنے کے بعد منارے پاکستان جائیں گے عوامی جلسے سے خطاب کریں گے اور اس کے بعد وہ اپنی رہائش کا جائیں گے اور اگلے دن وہ عدالت میں پیش ہوں گے تو بارال اب اس سوالے سے کانونی کار روائی کیا ہوگی نقران حکمت کیا کار روائی کرے گی یہ دیکھنا ہوگا انوارالحق کاکر نے لندن میں ایک نیوز کانفرنس کی ہے اور ان سے وہاں پر یہ سوال کیا گیا کہ مائنس عمران خان یا مائنس تحریک انصاف کی باتیں کی جا رہی ہیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی غیب کا علم مجھے بالکل نہیں ہے مائنس تحریک انصاف یا مائنس عمران خان ہوتا ہے تو یہ کانون کے مطابق ہوگا اور اگر جو ہے وہ کانون کے مطابق کار روائی ہوئی تو اس پر اتجاج بھی ہوا تو پھر بھی الیکشن کانونی اور آئینی ہوں گے اس پر شعیب شاہین صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل بھی ہیں ان کے ترجمان بھی ہیں ان کا رد مل سامنے آیا ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ انتہائی مزاہ کا خیز بیان ہے ایک عوامی جماعت جس کو عوامی مقبولیت میں اس طرف وہ سر فیرس ہے نمبر ون ہے اس کو آپ الیکشن سے کیسے باہر رکھ سکتے ہیں اس کو آپ جو ہے وہ جنرل الیکشن میں کنٹیسٹ کرنے کا موقع ان سے کیسے چھین سکتے ہیں لیول پینگ فیلڈ کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو لیول پینگ فیلڈ تو یہی ہے کہ تمام ترجماتوں کو برابر مواقع دیے جائیں تمام ترجماتوں کو الیکشن لڑنے کے لیے میدان میں اتارا جائیں انکلوڈنگ عمران خان عمران خان کو بھی جو ہے موقع دیا جائے کہ وہ عوام میں جائیں عوام فیصلہ کریں یہ کیا ہے کیونکہ ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ بہرحال انتقام پر مبنی ہیں وہ بہرحال جھوٹے کیسز ہیں اور اس سلسلے میں عدالتوں میں کارروائی بھی چل رہی ہے تو اب یہ لیول پینگ فیلڈ ملے گی نہیں ملے گی یہ کہنا کا بلے وقت ہے لیکن جو حالات ہیں اس سے لگتا نہیں ہے کہ لیول پینگ فیلڈ ملے گی تو یہ انوارالحق کاکڑ کا بیان سامنے آیا ہے اور ان کا یہ کہنا کہ اگر پی ٹی آئی کے بغیر بھی الیکشن ہوتے ہیں تو وہ آئینی اور قانونی ہی تصور کیے جائیں گے ایک اور اہم ڈیویلپنٹ یہ ہوئی ہے کہ ای وی ایم کا خاتمہ کر دیا گیا ہے پنجاب کا بینہ نے ایک آرڈیننس کے ذریعے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا خاتمہ کر دیا ہے دنیا آگے کی طرف جاتی ہے ہم پیچھے کی طرف آ رہے ہیں عمران خان کے دور حکومت میں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کا حق دیا گیا ہے جو کہ بہت اچھا اقدام تھا جو پاکستان سے باہر پاکستانی بستے ہیں جو پاکستان میں کسیر ذریعہ مبادلہ بھیجتے ہیں رمیٹ امسیز آتی ہیں پاکستان میں ان کی وجہ سے انہیں ووٹ دینے کا حق نہیں دیا جا رہا وہ ووٹ دینے کا حق ان سے چھین لیا گیا اس حکومتیں عمران خان نے تو وہ حق دیا تھا تو اب ای وی ایم کا بھی خاتمہ کر دیا گیا اسمان بزار کے دور حکومت میں اس کو بقیدہ طور پر ایک ایکٹ کے طور پر شامل کیا گیا تھا لیکن اب پنجاب حکومت نے ایک آرڈیننس کے ذریعے ای بی ایم کا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا خاتمہ کر دیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ وقت کا زیاہ ہے اس سے الیکشن متنازع ہو جائیں گے متنازع تو خیر بیسے بھی ہو رہے ہیں جو پرچی سسٹم ہے اس سے بھی متنازع ہو رہے ہیں دھاندلی بہت آسانی سے ہو سکتی ہے دھاندلی کا راستہ بہت کلیر ہوتا ہے اس میں صاف اور شفاف الیکشن ہوں گئی یا نہیں یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے تو بارال اب الیکشن کمیشن اس سلسلے میں کیا کرتا ہے دیکھنا ہوگا جو ووٹر لسٹیں ہیں جو حلقابندیوں کی لسٹیں ہیں وہ بھی جاری کر دی گئی ہیں اور اس سلسلے میں اعتراضات بھی اب سنے جا رہے ہیں تو اب دیکھئے کہ الیکشن کی ڈیٹ کب تک اناؤس ہوتی ہے اور جو اکیس اکتوبر کا ایک بابیلہ مجھایا جا رہا ہے کہ اکیس اکتوبر کو باقی کچھ ہونے والا ہے حالانکہ میں اپنے گزشتر بھی لاغ میں بھی کہہ چکا ہوں اور اب بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اکیس اکتوبر کو کچھ نہیں ہوگا اکیس اکتوبر کو نواز شریف واپس نہیں آ رہے ہیں اجازت دیجئے اللہ رکھے بات